السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو کیا اللہ دوستو دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اللہ آپ کو سیطان دے اسی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے جان مار میں ورکت عطا فرمائے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے دوستو آج جو بیڈیو ہے وہ ہے عورتوں کا جنسی عمل میں دلچسپی نہ لینا یعنی عورتوں کو جنسی عمل میں دلچسپی کا نہ ہونا تو ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں مرد شقید کرتے ہیں کہ عورت کو بالکل رغبت ہی نہیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے تعریف اس کی یہ ہے کہ بعض خواتین جنسی تعلقات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی ہیں اور درانے جمع کسی جذبات کا اظہار نہیں کرتی ہیں ایسی خواتین جنسی تعلقات رکھنے سے گریز کرتی ہیں اور کرتی بھی ہیں تو صرف اپنے خامد کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس قفیت کو فریجٹیٹی یعنی عورتوں کا جنسی عمل میں دلچسپی نہ لینا کہلاتا ہے وجہات اس کی مرد اور عورت کے اختلافات کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے عورت کا بہت زیادہ مذہبی ہونے کا باعث یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے عورت کا حد سے زیادہ شرمیلہ پن یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے عورت کا دورانے جمع درد کا ہونا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اگر مرد سنتے انزال کا مریض ہے تو عورت جنسی تعلقات میں دلچسپی کھو بیٹھتی ہے اگر کسی عورت کا اپنے مرد کی شکل و صورت پسند نہ ہو تو یہ کفیت جنم لیتی ہے اگر کوئی مرد اپنی عورت کے جذبات کا خیال کیے بغیر جمع شروع کر دے تو عورت کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات عورت کو احساس کمتری اس کنیشن کی وجہ بھی بن سکتی ہے اور ڈپریشن بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے بہت زیادہ مصروفیت اور تھکاوٹ کے باعث عموماً عورتیں جمع کی خواہش نہیں رکھتی ہیں اور کسی بیماری کے باعث خواتین جمع سے باغی ہو جاتی ہیں یہ موٹی موٹی وجوہات ہیں جن کے وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پیتک میں اس کا بہت اچھا علاج ہے اور اس پرابلوں کا علاج یہ بھی ہے کہ جو بات اس کی وجہ بان رہی ہے وہ دور کی جائے اور میاں بی بی آپس میں کھل کر باتیں کریں تاکہ دوسرے کی غلط فہمی دور ہو سکے ایک دوسرے کا اعتماد بہال ہو سکے اور اس کے علاوہ ہمیں پیتک میں چاند ایک عدویات ایسی ہیں جو قابل ذکر کارکردگی کی حامل ہیں ان میں سب سے زیادہ جو دعائی مشہور ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی ایک دعائی سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک خوراک سے آپ احران ہوں گے کہ ایک خوراک سے بھی ہاں جی انس موڈیم انس موڈیم سی ایم کی ایک خوراک ہر بیس دن کے بعد عورت کو کھلانے سے اس کا جنسی اس کی جنسی خواہش برپور ہو جاتی ہے تو دعائی آپ کے سامنے ہیں انس موڈیم سی ایم سی ایم کا مطلب ہے ایک لاکھ طاقت یہ آپ نے ایک خوراک بیس دن کے بعد ایک خوراک دینی ہے پہلے تو انشاءاللہ ایک خوراک سے مسئلہ لوجائے گا اگر ضرور پڑے تو بیس دن کے بعد ایک اور دے دیں تو دوستو ہماری خویش ہے کہ آپ ہمارے چینوں کو سبسکرائی کو ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ